تحریک آزادی کے قائد سید علی گیرانی کا تیسرا یوم شہادت آج کنٹرولائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بر میں اس عظم کی تیتیت کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ گاسب بھارت کے خلاف نہ صرف جد جہد انجاری رکھی جائے گی بلکہ اس جد جہد میں لاکھوں قربانیوں کی لاج اور انہیں بایا تکمیل تک مہچانے کے لیے کسی قربانی سے دریگ نہیں کیا جائے گا سید علی گیرانی کو بھارت کے وحشانہ جبر کے خلاف مزہمت کے انمول جذبے کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سید علی گیرانی آلی کشمیر کے جد جہد آزادی اور حق خودی ارادت کا استعارہ ہے کشمیری عوام کے لیے سید علی گیرانی ناجائز بھارتی قبضے کے خلاف عوامی مزہمت کی علامت تھے اور رہیں گے سید علی گیرانی نے دوہزار اکیس میں آج ہی کے دن حیدر پورا سری لگر میں اپنی رہائج گاہ پر بھارتی پوجی حراست میں جامع شہاد نوش کیا بیلا شبہ سید علی گیرانی ایک مشن کا نام ہے کشمیری عوام ان کے مشن پر قائم رہ کر بھارت سے آزادی کی منزل ضرور حاصل کرے گے سید علی گیرانی عظم و استقامت کے کوئی گیران تھے ہی لیکن کردار و عمل اور دیانت و امانت کے بھی امین تھے ان کے طویل کھانا نظر بنجی میں رہلت دنیا میں سب سے بڑی نابنہاد جمہوریت کے دعویدار بھارت کے ماتھے پر دباہیں جسے کسی صورت دویا نہیں جا سکتا گوکی وہ تین مرتبہ ریاستی اسمبلی کے ممبر بھی منتقب ہوئے لیکن انہیں مسئل کشمیر پر اپنے مضبوط موقف سے دستبردار نہیں کرایا جا سکا مسئل کشمیر پر ان کا موقف چٹان کی مانت تھا جو آخری سانس تک قائم و دائم رہا سید علی گیلانی بزا جو خود ایک تحریک تھے اور سکت ترین صورتحال اور آزمائش میں بھی انہوں نے ثابت کیا کہ ایک لیڈر اور قائد کے قدم نہ توڈگمکا سکتے ہیں اور نہیں نظریہ بدل سکتا ہے سید علی گیلانی نے تنازع کشمیر پر اپنے غیر متزلزل موقف کی وجہ سے ایک دہائی سے زائد عرصہ بارتی جیلو میں گزارا جس پر انہیں ضمیر کا قیدی بھی قرار دیا جا چکا ہے سید علی گیلانی مقبوز جمع اور کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ارحاق کے ایک اور زور حامی تھے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا حیر کا نعرہ سید علی گیلانی نے ہی تقلی کیا تھا جو آج ہر کشمیری کی آواز بن چکا ہے سید علی گیلانی کشمیری عوام کو گاسبانہ بارتی قبضے کے خلاف جد رہد میں تحریک بخشتے رہیں گے